آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پیٹریوٹ اور میں ہوں شبیر خان بارہ ملک کونس چونسی لوگ سبا کونس چونسی کہ اگر ہم بات کریں گے لگاتار انجینر رشید کے حق میں آنگڑا بڑھتا ہی نظر آ رہا ہے کچھ دیر پہلے انجینر رشید ایک لاکھ چندیس ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں سے لیڈ کر رہا ہے وہی سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ کی طرف سے انجینر رشید کے حق میں ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے انجینر رشید کو مبارک بات پیش کی اور کہیں نہ کہیں اس ٹویٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انجینر رشید کو لے کے جو عمر عبداللہ ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے یہ کی نہیں ہو رہا کہ انجینر رشید کو اتنے ووٹ پڑیں گے لیکن لوگوں نے انجینر رشید کو چنا ہے لوگوں نے انجینر رشید کو ووٹ دیئے ہے اور اسی بیچ سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے ہار بھی ایکسپٹ کی ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے نیشنل کانفرنس کے کچھ پرائنے سپورٹرز ان سے ہم جانے گے اس کے حوالے سے بہت بہت شکریہ آپ کا شیبیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی امٹال صاحب دیکھا جائے کہ انجینر رشید کافی زیادہ لیڈ کر رہا ہے یہاں پہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ووٹوں سے لیڈ کر رہا ہے اور آپ کا جو سابق چیف منسٹر ہے دوسرے نمبر پہ ابھی ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے کہ انجینر رشید صاحب نے جو لیڈ حاصل کی ہے اس کے حساب سے وہ یہ الیکشن جیتنے والے ہیں پہلے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی پارٹی کا جو انسی کا کنڈیڑ تھا ایک قداور لیڈر ہے انٹرنیشنلی فیمس لیڈر ہے عمر عبداللہ صاحب مبارک بات دیتے ہیں اب ہم یہی توقع کرتے ہیں انجینر رشید صاحب کو سپورٹ کیا جبکہ سی ایم رہ چکے عمر عبداللہ صاحب کو انہوں نے لگتا ہے ریجیکٹ کیا ہوا ہے بارہ ملہ بارہ ملہ ڈسٹک نے اب ہم یہی توقع کرتے ہیں انجینر رشید صاحب سے جو یہ یوت ہے ان کے جو جذبات ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جانا ہے جس طرح آپ کے چیپ منسٹر میں یہی کہا ہے کہ جو عمر عبداللہ انجینر رشید ہے لوگوں نے اس کو چنا ہے بہت ساری امیدیں وابستہ انجینر رشید کے اوپر ہم بھی توقع ہی کرتے ہیں انجینر رشید صاحب بھی ایک اچھی وائس ہے جس کی بینہ پہ لوگوں نے ان کو چنا ہے اب نیشنل کانفرنس کا سپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں انجینر رشید صاحب کی بھی عداد دیتا ہوں کیکہ اتنی ایک لاکھ سے اوپر انہوں نے لیڈ لی ہوئی ہے ہم انجینر رشید صاحب سے یہی توقع کریں گے آگے جا کے پارلیمنٹ میں جا کے ان یوت کی وہ وائس بنے یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہے چاہے ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے ایڈوکیشن کا یا ہیلت کا مسئلہ ہے ان کو ان کو ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کام کریں خاص کر جو ہمارا ہماری جو ساکت چھینی گی آرٹیکل تھری سیونٹی یا تھرڈی فائی ایج جو چھینہ گیا ان سے یہی توقع ہے ہم کو اس بارے میں جس طرح عمر صاحب کو ہم نے یہ سپورٹ دیا تھا وہ جا کے انٹرنیشنلی اس مسئلے کو ریز کریں گے اب ہم توقع کریں گے انجینر صاحب پارلیمنٹ میں جا کے یہ چیزیں کریں ایک تو کشمیل کی جا صاحب یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں میں آپ کو جیسے کہ آپ نے آرٹیکل کی بات کی اگر دیکھا جائے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے ہی ایم پی یہاں پہ رہے محمد اکبر لون جی جی محمد اکبر لون صاحب کی اگر بات کریں جب سے وہ ایم پی بنے وہ زیادہ تر بیماری رہے ان کی حالت دکھے ہی نہیں کسی جگہ وہ دکھے ہی نہیں ان کی حالت آئیسی ان کی حالت آئیسی نہیں تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی وائس ریز کریں اب ہم نے توقع کی تھی عمر احمد صاحب کو ہم بیجیں گے مگر اب حیصلہ کچھ الگی آ گیا یہاں کی یود جو ہے انہوں نے انجینر رشید صاحب کو چنا یہاں کا جو لیڈیز صاحب کا انہوں نے انجینر رشید صاحب کو چنا ہے اب میں ایک بار پھر دورانہ یہ چاہتا ہوں کہ ان کے توقعات کی قدر کی جائے پارلیمنٹ میں جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں اب جو آنے والے الیکشنز ہیں انسی کے لیے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا دچکہ بہت بڑا دچکہ ہوگا کیونکہ عمر صاحب ایک اچھی بارہ ملہ کے لیے اٹھے تھے سابق چیپ منیسٹر بھی ہے سابق چیپ منیسٹر بھی ہے بارہ ملہ کے لیے اٹھے مگر بارہ ملہ کے لوگوں نے عمر صاحب کو ریجیکٹ کیا دو سیٹوں پر ابھی بھی آپ لیڈ کر رہے ہیں سری نگر اور آگا روح اللہ وہی یا میالتاب صاحب کی بات کریں گے دونوں جگوں پر آپ لیڈ کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں گے کشمیر سیکٹر میں دیکھیں گے تو دو سیٹیں نیشنل کانفرنس کے حق میں ہے یہ جو تیسری سیٹ اس کے بارے میں بھی یہ ایکزٹ پول آ رہا تھا کہ عمر عبداللہ صاحبی لیڈ کریں گے اس بارہ ملہ جو بارہ ملہ کے سیٹیں ابھی حاصل کرے گا مگر ابھی دو سیٹ این سی کی ایک کابی ہے این سی کی ایک پہچان ایک ویلی میں ان کی ایک بنیاد ہے وہ پارلیمنٹ میں انشاءاللہ ضرور ریز کریں گے کشمیر کے تو ناظرین محترم یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ایک پرانا سپورٹر امتیاز صاحب اس کو بولتے ہیں اور کہیں نہ کہیں امتیاز صاحب کا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے ہار ایکسپٹ کی ہے انجینر رشید کے مقابلے میں اور ان کے جو چیف منیسٹر ہے انہوں نے بھی ہار ایکسپٹ کی ہے لیکن کہیں نہ کہ انہوں نے دل بڑا کر کے انجینر رشید کو مبارک بات پیش کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ انجینر رشید جو ہے وہ یوت کا جو مسئلہ یوت کا جو مسئلہ یا دیگر جو مسئلے مسائل ہیں نورت کشمیر میں وہ آگے جا کر جو ہے پارلیمنٹ میں ان چیزوں کا آزالہ کریں گے میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے ایک اور یوت یہاں پہ ان سے بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام شبیر آمد ہے شبیر صاحب آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جی میں مبارک بات بھی بھی اس کو پیش کی مبارک بات تو ہم بھی دیتے ہیں کہ ابھی لیڈنگ میں آگے چل رہے ہیں انجینر صاحب مبارک بات تو ہم بھی دیتے ہیں لیکن یہ جو ووٹ کاسٹ ہوا میں خصوصاً اس پہ بات کروں گا یہ جو ووٹ کاسٹ ہوا یہ جذبات کے اوپر کاسٹ ہوا جذبات ہو یا کچھ ہو لیکن جیت گئے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے جیت گئے تو ہم بھی مبارک بات دیتے ہیں اگر وہ جیت گئے آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جذبات میں لوگ انہیں ووٹ ڈالے لوگ انہیں نہیں خصوصاً جو یوت اور عورت نے ووٹ ڈالا وہ جذبات کے فیصلے پہ انہوں نے ووٹ ڈالا اگر ہم کنڈیٹ کی بات کرے تو سب سے اچھا ہمیں کنڈیٹ کشمیر کے شیٹ کے لیے عمر صاحب سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے لیکن انجینہ رشید تو جیت جیت چکا ہے میں شبیر بھائی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہ جو ووٹ ہوا یہ جذبات کی اوپر ہوا اگر ہم کانسٹون سے بات کرے ہماری کانسٹون سے بارہ ملاک پارلمنٹ کی کانسٹون سے اس کے لیے سب سے خوش کسمت ہم لوگ تھے کہ ہمارے لئے عمر صاحب آئے تھے لیکن لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا لیکن ان کے جو آپ کا ایک سپورٹر بول رہا کیا ہے اس نے ریجیکٹ کیا ہے آپ بول رہے نہیں کہ آپ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ریجیکٹ کیا نہیں کیا عمر صاحب نے ابھی ابھی جو ان کے اپنی محنت تھی جو ووٹ تھے وہ انہیں وہ انہیں لیے جو ایک دانشور سمجھدار انسان جو ووٹ دیتا ہے وہ ووٹ انہیں لیے باقی جو ووٹ رہے وہ میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جذبات کے فیصلے پر انہوں نے کیا ہے یوت ہمیشہ ہمیشہ ہمیں کہوں گا کشمیر کا یوت جذبات کے اوپر فیصلہ کرتا ہے تو ناظری مہتر آپ نے سنا یہ تھے ہمارے ساتھ کچھ نیشنل کون فرنس کے سپورٹر جو بات کر رہے تھے جو انجینر رشید ابھی یہاں پہ جیت رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ جو گاڑیاں نکل رہی ہیں ان میں جو ہے وہ بیلٹ بوکس لائے گئے ہیں اب کہیں نہ کہیں کھالی ہو کے یہاں سے نکل رہے اور انجینر رشید کا پلڈا ابھی باری دکھائی دے رہا ہے نورت کشمیر میں انجینر رشید ایک لاکھ چونتیس ہزار ووٹو سے یہاں پہ جو ہے لیڈ کر رہا ہے وہی سابق چیپ منیشنر عمر عبداللہ کی بات کریں گے دوسرے نمبر پہ پیپلز کانفرنس کے چیرمین سجاد گنی لون تیسرے نمبر پہ اگر دیکھا جائے کہ سجاد گنی لون کو اپنی پارٹی کا بھی سپورٹ تھا لیکن بد قسمتی سے اگر دیکھا جائے کہ سجاد گنی لون کافی پیچھے چل رہا ہے وہی انجینر رشید کو عمر عبداللہ نے مبارک بات پیش کی اور ڈیفیٹ اس نے جو ہے ایکسپٹ کیا اور ساتھی ساتھ ان کے جو یہاں ورکرس ہیں ان کے جو پرانے سپورٹرس ہیں انہوں نے بھی انجینر رشید کو مبارک بات پیش کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نارد کشمیر کے وہ انجینر رشید پارلیمنٹ میں جا کر ان کو حل کرنے کی ہر سو کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ